نحمدوہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری و حلل اقدتم من لسانی افقہو قولی سورت الجمعہ یہ مدنی سورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورے جمعہ اور منافقون سورے منافقون پڑھا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور ان کو جو عشاء کی نماز میں پڑھنے کی جو روایتیں ملتی ہیں وہ ضعیف روایت ہیں وہ روایت ثابت نہیں ہے اور اسی طرح اس میں جمعے کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں کہ جمعے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور پچھلی صورت میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا ذکر تھا اب اس میں کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا کا ذکر ہے اس صورت میں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یو سب بھی ہو تسبیر کرتی ہے لِللہ ہی اللہ کے لیے یو سب بھی ہو یو سب بھی ہو کیا ہے یہ مزارے ہے یو سب بھی ہو تسبیر کرتی ہے یا کرتے ہیں لِللہ ہی اللہ کے لیے ماں جو پس سماوات آسمان میں ہیں وما فی الارض اور جو زمین میں ہیں الملی کی جو بادشاہ ہے یعنی کس کی تسبیر کرتا ہے ہر کوئی الملی کی جو بادشاہ ہے القدوس نہایت پاکیزہ القدوس نہایت پاکیزہ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہواللہ وہی ہے جس نے باعثہ بھیجا باعثہ مطبع اس نے بھیجا فی الامیینا امیوں میں امی کہتے ہیں انپڑ کو انپڑوں میں یا امیوں میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یعنی ان امیوں میں ان انپڑوں میں یعنی عرب کی بات ہو رہی ہے انہی میں سے ایک رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے یطلو جو تلاوت کرتا ہے یہ بھی مزارے ہے تلا یطلو وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیتی ہی اس کی آیتے ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے ان کو یعنی وہ تذکیہ کرتا ہے ان کا یہ بھی مزارے ہے ویعلمہم اور وہ سکھاتا ہے انہیں تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے الکتابہ کتاب اور حکمت وان اور بے شک کانو تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں کون اہلِ عرب اہلِ عرب کو یہاں پر انپڑ بتایا گیا ہے کیونکہ اکثریت ان کی یعنی میجورٹی ان کی جو تھی وہ انپڑ تھی اہلِ عرب کی تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے تعلیم دی اور ان کو سکھایا اور ان کو پڑھایا ان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے اور انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں ایک امی رسول بھی بیجا اور اس کا ریزن بھی کیا تھا کہ یہ قرآن ایک موجزہ ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اتنے پڑھے لکھے اتنے سمجھدار ہیں یہ تو قرآن خود بھی لکھ سکتے ہیں یہ ان کی اپنی طرف سے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو انپڑھ رکھا تاکہ یہ ایک موجزہ ہی لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ موجزہ ہے یہ کوئی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر لبیک کس نے کہا تھا ہواریوں نے کہا تھا اور ہواری بھی کون تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر اٹھے تھے وہ بھی انپڑ تھے اور یہاں بھی اہلِ عرب جو تھے ان کے پاس رسول آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا تو جتنے بھی بات صحاباتیں زیادہ تر اور بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ بھی انپڑ تھے وہ بھی امی تھے اور اسی وجہ سے جو یہودی تھے وہ اہلِ عرب کو حقیر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا یہ لوگ جو ہیں کچھ بھی نہیں جانتے اس لئے اپنے سے چھوٹا یہودی لوگ ان کو سمجھتے تھے اب ان میں سے براباز روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف سترہ لوگ جو تھے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور پھر ان لوگوں نے دین کو سیکھا سمجھا اور آگے پڑھنے لکھنے کا کام چالو رکھا جاری رکھا اور انہی کے ذریعے دین جو ہے وہ آگے تک پھیلا اب دین سے کیا ہوا ان کی سوچ پکتا ہو گئی جیسے قرآن ان میں نازل ہوا قرآن آیا ان میں یہ اس میں پڑھا تلاوت دی تلاوت کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بہت زیادہ پکتا ہو گئے علم میں اور پھر اتنے پکے ہو گئے اور استقامت کے بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ کہ کتنے بھی بڑے بڑے مسئلے ان کے آگے آ جائیں ان کے سامنے آ جائیں بڑے بڑے مسئلے وہ ذرا سے بھی ہلتے ڈھولتے نہیں تھے کسی بھی طرح کی عذیت آ جائے کسی بھی طرح کی پریشانی آ جائے ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہوتی نہیں تھی وہ بس ڈٹے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی راستے میں تو یہی بات اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند تھی کیونکہ وہ استقامت اختیار کرتے تھے ہمیں بھی اپنے ہر کام میں استقامت اختیار کرنی چاہیے یہ نہیں کہ آج ہم نے کر لیا کل ہم سست پڑ گئے پڑسو ہم اور زیادہ سست پڑ گئے پھر ہمارے پاس ٹائم ملا تب ہم نے اللہ تعالیٰ کیلئے وقت نکالا اب اللہ تعالیٰ کے کام میں آئے تو آزمائشیں آگئیں تو پھر ہم اس سے ہماری ہمت ہار گئے ہم تو یہی جو قوالیٹی تھی صحابہ کرام کی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے تک کے لئے چھن لیا وآخرینہ اور دوسروں کے لئے بھی آیت نمبر تین پہ دیکھئے اور دوسروں کے لئے بھی آخرین آخر کہتے ہیں دوسروں کو ان میں سے لمع لم پلسما جو ابھی تک نہیں یعنی اور دوسروں میں یعنی دوسروں کے لئے بھی منہوں ان میں سے لمع جو ابھی تک نہیں یالحقو وہ ملے یالحقو یعنی ملنا لام ہاں کاف اس کا روٹ ہے جو نہیں ملے بھی ہم ان سے وہ ہوا اور وہ عزیز الزبردست حکیم حکمت والے ہیں یعنی نبی کس کے لئے تمام لوگوں کے لئے آئے ہیں ان انپڑوں میں بھی آئے ہیں اور ان کا تسکیہ کرنے کے لئے آئے ہیں ان کو کتاب اور حکمت سکھانے کے لئے آئے ہیں اور اس سے پہلے وہ جو تھے گمراہ لوگ تھے اور کچھ دوسروں کے لئے بھی جو ان سے ابھی تک نہیں ملے یعنی یہ جو قرآن ہے یہ سب کے لئے ہدایت ہے اب قیامت تک بھی لوگ جتنے بھی آئیں گے اس سے کس کو ہدایت ملے گی اس قرآن سے ہی سب کو ہدایت ملے گی اور کوئی جو قرآن کو تھام لیتا ہے اور اس پر غور فکر کرتا ہے سچے دل سے اس کو پکڑ لیتا ہے تو قرآن اپنے آپ ہی ان کا دل بدل دیتا ہے ایک دم سے جنجوڑ دیتا ہے اندر سے یہ اتنا بڑا موجزہ ہے قرآن اسی کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب سورة جمعہ نازل ہوئی تھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سے کون لوگ مراد ہیں یعنی کچھ دوسروں کے لیے بھی جو ابھی تک وہ نہیں ملے یعنی اس آیت سے کیا مراد ہے اس سے کیا مطلب ہے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے تین بار یہی سوال دھورایا اس وقت ہم میں سلمان فارسی بھی تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا اگر ایمان سرئیہ ستارے پر بھی ہوتا تو ان لوگوں یعنی فارس والوں سے کئی لوگ وہاں تک پہنچ جاتے یعنی وہ جو لوگ تھے ابھی بھی دیکھئے اس سے مراد امات الناس ہیں یعنی لوگ ہیں اس سے مراد کہ جب تیسری بار جب سوال کیا گیا تو آپ نے اہل فارس کا نام لیا عربوں کے بعد اہل فارس نے بہت زیادہ دین کی خدمت کی تھی اسلام کے نشو نمہ میں یعنی اسلام کو بڑھانے میں جتنا کام انہوں نے کیا تھا اہل فارس نے اتنا کام کسی نے نہیں کیا ان سے بہت زیادہ دین آگے تک پھیلا تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان جو ہے سرئیہ ستارے تک یعنی اتنی دور تک بھی پہنچ جائے تو یہ لوگ وہاں سے بھی لائیں گے اور وہاں سے لانے کے بعد اس کو دنیا میں پھیلائیں گے تو اسی طرح کچھ لوگ آگے بھی ایسے ہیں جو دین کو پھیلانے میں بہت زیادہ آگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کام میں سب سے زیادہ آگے رہتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور پھر ہم بھی اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ جب ہم بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں یا کوئی ہم بزنس شروع کریں یا کچھ بھی کریں تو ہمیں بھی وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں اور جو ہمارے کام کو بہت تیزی سے آگے پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں چاہیے ہوں گے اور پھر جب ہم سست پڑھتے ہیں ہم ایک سٹیپ پیچھے پڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلکل پیچھے کرتا چلا جاتا ہے اور ہم بلکل بیک ہوتے چلے جاتے ہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا آج کا دن بیتے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ خسارے میں ہیں تو میں نے کہا تھا یہ لائن بھی آپ لکھ کر رکھیں کہ کیا میں نے آج کچھ نیا سیکھا آج کچھ کل سے بہتر ہوا اگر ایسا نہیں تو میرا آج کا دن جو ہے بلکل ویسٹ ہوا تو ہمیشہ اللہ کے دین میں آگے بڑھنا سیکھنا سکھانا خود بھی سیکھنا دوسروں کو بھی سکھانا اور یہ بھی آپ کے ذکر اور اسکار میں آتا ہے جس کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں کہ میرا ذکر کرو میرا اسکار کرو میرے ذکر کرو تذبیح کرو تو پڑھنا پڑھانا بھی اسی میں ہی آتا ہے ذالکہ یہ فضل اللہی فضل ہے اللہ کا یؤتی ہی وہ دیتا ہے عطا کرتا ہے اسے مئیشہ جسے وہ چاہتا ہے واللہو اور اللہ زبردست ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے یعنی ذو متب والا فضل متب فضل اور عظیم بڑے بڑے فضل والا ہے بہت بڑے فضل والا ہے یہ جو قرآن کی نعمت ہے یہ جو ایمان کی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یعنی جس کے دل میں تھوڑی سے بھی ایمان کی تڑپ ہوتی ہے تھوڑی سے بھی تڑپ ہوگی ایمان کی تو اللہ تعالیٰ اس تک اس دین کی نعمت کو پہنچا دیتے ہیں اور مل جاتی ہے اگر انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے اور سچے دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتے ہیں اور قرآن کی تعلیم اور یہ تو ایسی ہے کہ جس کو یہ مل گئی وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے جس کو قرآن کی حقیقت کا پتہ چل گیا قرآن کے بارے میں پتہ چل گیا تو اسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے دے مثال اللذینہ ان لوگوں کی جو ہم ملو اٹھوائے گئے حمل سے بنا ہے اور تشدید لگ رہی ہے اس لئے کیا اٹھوائے گئے جو اٹھوائے گئے تورات یعنی جن کو دی گئی حمل سے بنائے حمل جیسے حاملہ لیڈی ہوتی ہے جو بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے پریگنٹ لیڈی اس کو بھی حاملہ کہتے ہیں اسی سے ہم ملو وہ اٹھوائے گئے تورات یہ بھی ہمارا مجھول ہے سمہ پھر لم نہیں یہاں ملو انہوں نے اٹھایا اسے یہاں ملو لم نہیں یہاں ملو انہوں نے اٹھایا اسے یہاں ملو جو ہے یہ مزارے یہاں ملو نہ نہیں اٹھایا لم کی وجہ سے اس کے معنی ہم پاسٹ میں کر رہے ہیں لیکن ہے یہ مزارے تو نہیں اٹھایا اسے کمسلی کا مطلب جیسے مسلی مثال الہماری گھدے کی یہاں ملو جو اٹھاتا ہے اسفارن کتابے اسفار جو ہے نا یہ سفر کی جمعہ ہے اسفار کیونکہ جو بڑی بڑی کتابے ہوتی ہیں نا اس کے لئے اسفار آتا ہے بڑی بڑی کتابوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو انسان اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں صرف اسے پڑھ نہیں رہے ہوتے بلکہ اس کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں اس لئے اس کے لئے سفر آتا ہے ورڈ تو اسفارن کتابے بیسا کتنی بری ہے مثال مثال القومی ان لوگوں کی جنہوں نے قذبو جھٹلایا بھی آیت اللہ ہی اللہ کی آیتوں کو واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا قوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں دیکھیں کتنی زیادہ یہ والی آیت ہے جن جوڑ دینے والی کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کنکہ جو لوگ پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو تورات دی تھی انہوں نے کیا کرا اس کو پڑھا نہیں اس کو سمجھا نہیں اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی فکر ان لوگوں نے چھوڑ دی تھی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسا کہ گھدہ کتابیں اٹھاتا ہے لیکن کیا جب گھدہ کتابیں اٹھاتا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اس کا صرف وہ اس کتابوں کو لاد کر چلتا ہے اس طرح ان کی مثال گھدے جیسی ہو گئے تو اس لئے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں صرف اس کو لادے رکھتے ہیں وہ اس گھدے کی طرح ہیں جو کتاب کو لادتا ہے تو یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کیا ہے تو کچھ جھٹلایا جن کے پاس اتنی بڑی نعمت آئی قرآن جیسی نعمت آئی لیکن ان لوگوں نے اس کو اگنور کر دیا اور اس کو پڑھا نہیں اس کو سمجھا نہیں بس لاد کے چل رہے ہیں بس پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں بس عربی رٹلی یہ نہیں پتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قُل کہہ دیجئے یا ایوہ اللہ دینہ اے لوگو احادو جو یہودی ہو گئے یعنی جو یہودی بن گئے ان اگر زاعم تم تم سمجھتے ہو گمان کرتے ہو زام کرتے ہو یعنی گمان کرتے ہو زام کرتے ہو انکم بے شک تم انکم بے شک تم اولیاء دوست ہو ولی کی جمع اولیاء دوست ہو للہ اللہ کے من دن الناسی لوگوں کے علاوہ پتمنو تو تم تمنا کرو فامتب تو تمنو تم تمنا کرو الموتہ موت کی انکنتم صادقین اگر ہوتم سچے کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دنے قریب ہو اگر تم دوست ہو اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو ٹھیک ہے پھر موت کی تمنا کرو اور وہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹلا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں قرآن کو مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو چھیک ہے موت کی تمنہ کر کے دکھا اور وہ کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے وَلَا أَوْنَهِي يَتَمَنَّوْنَهُمْ وہ تمنہ کریں گے اس کی یہ کیا ہے مزارے ہے يَتَمَنَّوْنَهُمْ وہ نہیں تمنہ کریں گے اس کی آبداً کبھی بھی بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیچا آئی دیہم ان کے ہاتھوں نے وَلَّا أَوْنَهُمْ خُوب جاننے والا ہے بِزْظَالِمِينَ ظَالِمُونَ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت کی تمنہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں جو گنے گار ہوتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ موت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا لیکن جو سچے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں ڈٹے رہتے ہیں پھر وہ نہیں پروا کرتے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں موت بھی آ جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں تو شہادت بھری موت ہوگی پھر وہ گھبراتے نہیں ہیں لیکن جو یہودی تھے وہ ایسی تمنہ کبھی بھی نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں کھولا چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کو اپنے اتنے قریب مانتے ہو تو ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ تمنہ کل کہہ دیجئے اِنَّ الْمَوْتَ بے شک موت اللہ دی وہ جو تفرونہ تم بھاگتے ہو فارارہ فرار ہونا فرار ہونا بھی یہ کہتا ہے بھاگنا تیزی سے بھاگ جانا بے شک موت وہ ہے جو تفرونہ تم بھاگتے ہو مزارے ہے منہوں اس سے فائنہوں تو بے شک وہ ملاقی کم ملنے والی ہے تم سے ملاقی کم فائل ہے یعنی موت سے تم بھاگتے ہو لیکن کوئی انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا جہاں جیسا وقت ہوگا جیسی اس کی قسمت میں موت لکھی ہوگی ویسے ہی اس کی موت آئے گی اور جہاں اس کی موت لکھی ہوگی وہیں اس کی موت آئے گی کوئی بھاگ نہیں سکتا اپنی موت سے تمہ پھر ترد دونہ تم سب لوٹائے جاؤگے ترد دونہ یہ مزارے مجھول ہے تم سب لوٹائے جاؤگے الہ آلیمی طرف جاننے والے کے الغیبی غیب کے یعنی جو ہر غیب کو جاننے والا ہے اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف وہ شہادتی اور حاضر کے یعنی جو حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے پھر وہ تمہیں خبر دے گا خبر دے گا بما اس کی جو کن تم تھے تم تعملون عمل کرتے یعنی ابھی تو تم موت سے بھاگ لو لیکن موت تو تو پھر بھی تمہیں آئے گی لیکن اگر موت آگئی تو تم سب کو کس کی طرف لٹایا جائے گا اس اللہ تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا حساب دے گا ایک ایک عمل کا ہم سے حساب دے گا کہ تم نے کس وقت کیا کیا کون سے ٹائم تم نے قیبتیں کی کون سے ٹائم کو ویسٹ کیا کون سے ٹائم کو ایسی دن ان کو برباد کر دیا ہر چیز یہاں تک کی ایک ایک پل کی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دے دیں گے یا ایوہ اللہ دینہ آمنون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب نو دیا پکارا جائے یعنی ندا دی جائے پکارا جائے ٹھیک ہے یہ بھی مجھول ہے نو دیا جب پکارا جائے لس صلاتی نماز کے لیے من یوں من دن جمعوتی جمعے کے یعنی جمعے کے دن پس او تو دوڑو صعی سے ہی بنا ہے یہ ورڈ فامت تک تو فائز میں الگ سے ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم دوڑو سین آئین یا اس کا روٹ ہے اس او تو تم دوڑو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف وزرو اور چھوڑ دو البیعہ بے بے کہتے ہیں تجارت کو خرید اور فروغت کو خریدنا اور بیچنا یہ بے کہلاتی ہے خرید اور فروغت ذالکم یہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لئے انکنتم اگر ہوتم تعلمون جانتے اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے جمعے کے دن کی بات ہو رہی ہے ایک تو دیکھیں جمعہ ہیں یہاں پر جیم میم آئین جمعہ اس کا روٹ ہے جیم میم آئین یعنی جمعہ ہونا اکھٹہ ہونا یعنی اکھٹی عبادت کرنا یعنی بڑی بڑی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے بڑی بڑی مسجدوں میں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور یہاں کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر جمعے کی آزان کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ہی آزان ہو جائے فوراً اپنے کام چھوڑ دو اور فوراً جمعے کی طرف دوڑو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے دوڑو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے فرس آؤ تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف تو ذکر کو ہمیں کیا ہمیں خانوں میں نہیں باتنا کہ یہ ذکر ہو گیا میں اچھا میں اس ٹائم گھر پر ہوں تو میں اس ٹائم عبادت کروں گی اب یہ رمضان آگئے تو میں رمضان میں عبادت کروں گی اب اس ٹائم نہیں مومن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے وہ خانوں میں نہیں باتتا ہر جگہ اسے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں چاہے وہ اپنا کام کر رہا ہو کھانا کھا رہا ہو کچھ بھی اپنی روٹین لائف میں وہ جی رہا ہو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے اور وہ بیسے جیتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کر دکھایا جیسے ہماری رول موڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سارے کام کیے شادی بھی کی ان کے بچے بھی ہوئے انہیں سب کام کیے اسی طرح انسان اگر ان کو فالو کرتے کرتے وہ کام کرتا ہے تو وہ مسلسل اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اور اللہ کے ذکر کو خانوں میں نہیں باتنا ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ پر خرید اور فروغ بھی چھوڑ دینی ہے یعنی جب آپ جمعہ کی نماز کی ازان سننے فوراں کام چھوڑ دیں یہاں تک کی لیڈیز بھی کھانا پکانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے یعنی کہ کھانا پکا رہی ہیں اور اپنے کام میں لگی پڑی ہیں اور کچھ ہوش ہی نہیں ہے اور جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا وقت ہے تو اس وقت سارے کام چھوڑ دیں یہ حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے اور خاص طور سے جنس کی کیا ہے خرید اور فروغ بھی چھوڑ دینی ہے چاہے کوئی بھی کر رہا ہو خرید اور فروغ اور آگے بھی حدیث آئیں گے اس کے بارے میں تو خرید اور فروغ کرنے والا گنے گار ہے تمام کام جمعہ کے دن چھوڑ دینے ہیں فائضہ پھر جب قدیتی پوری ہو جائے قدیتی یعنی قضاء سے بنائے پورا کرنا پوری ہو جائے الصلاة و نماز فن تشیرو تو پھیل جاؤ ان تشیر پھیل جاؤ پھل اردی زمین میں وابتغو اور تلاش کرو من فضل اللہ اللہ کا فضل وز کرو اور ذکر کرو اللہ کا کثیراً کسرت سے لَأَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تُفْلِحُون فَلَا پَاجَاؤ ٹھیک ہے یعنی جب نماز پوری ہو جائے جمعے کی ٹائم کی نماز پوری ہو جائے تو اس وقت کیا کرو نماز پورے ہوتے ہی اپنے اپنے کاموں کو پھر سے لگ جاؤ یعنی پھر سے زمین میں پھیل جاؤ آپ جو کام کر رہے تھے وہ واپس روٹین میں آ جاؤ پورے دن اللہ تعالیٰ نے مجروف ہونے کو نہیں کہا صرف جمعے کے وقت کیلئے کہا ہے کہ سب کام چھوڑ دو اس ٹائم نماز ہو جائے سارے کام ہو جائے پھر آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کس رستے کرو تاکہ تم کلا پا جاؤ یعنی جو کام کر رہے ہو اس کام کو کرتے کرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اس کام میں بھی یہ نہیں کہ آپ دنیا میں پھیل گئے اور پھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بلکل بھول گئے پھر ہمیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یا ہم خرید و فروک کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کو صحیح نابطول کرنا ہے بلکل بھی کسی کے ساتھ نائنصاف ہی نہیں کرنی ہر بات کا پھر دھیان رکھنا ہے پھر ہر کسی کے حق ادا کرنا ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کہ اللہ یاد رہے ہیں کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں ورنہ میری پکڑ ہو جائے گی وائزہ اور جب راہ او انہوں نے دیکھا یہاں پر صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کچھ مسلمانوں کی طرف اور جب راہ او انہوں نے دیکھا یہ ماضی ہے تجارتاں تجارت کو یعنی بزنس تجارت کو او یا لہاون کھیل تماشے کو لہا کھیل تماشے کو ان فددو تو وہ دوڑ پڑے ان فددو فاداداد بکھرنا متفرک ہونا مائل ہونا متوجہ ہونا دوڑ کر پھیل جانا یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں پھر وہ سب دوڑ پڑے الہیہا اس کی طرف وطرقو وطرقو کا اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو ترقو ان سب نے چھوڑ دیا کا آپ کو کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کھڑا ہوا یعنی قائم کھڑا ہوا قل کہہ دیجئے جو انداللہی اللہ کے پاس ہے خیرن بہتر ہیں من اللہوی کھیل تماشے سے ومنت تجارتی اور تجارت سے واللہو اور اللہ خیرن بہتر ہے الرازقین سب رزق دینے والوں میں اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے تو اتنے میں ایک منادی ہوئی یعنی ایک آواز آئی ایک کسی نے آواز دی تجارت کے لئے یعنی وہ تجارتی کافلہ آیا تھا مدینہ میں مسلمان ان دنوں بہت زیادہ مشکت میں تھے بہت پریشان حال تھے اس وقت مسلمان اور سب جگہ سوخہ پڑھا ہوا تھا کہت پڑھا ہوا تھا اور چیزوں کی ضرورت تھی اور جو چیزیں تھی وہ بہار سے آیا کرتی تھی ہر ایک کو چیز کی ضرورت تھی پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک تجارت دیکھی کہ ایک کافلہ آیا ہے اور وہ جو ہے لوگوں کو اکھٹا کر رہے ہیں کیا ہوتا تھا ڈرم بجا کر دھول ڈھما کے بجا کر وہ لوگوں کو اکھٹا کرتے تھے تو وہ اس کو کہا گیا ہے کھیل تماشا وہ ایک طرح سے جب لوگ اکھٹے ہو جاتے تھے کھیل تماشا سا لگتا تھا تو کیا ہوا کچھ لوگوں کو چھوڑ کر صرف بارہ لوگوں کو بارہ صاحبہ کرام کو چھوڑ کر سارے مسلمان بھی نماز چھوڑ کر وہیں اس تجارت کے پیچھے بھاگ لئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اس حرکت پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا اگر اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کچھ صاحبہ نہ بچتے تو یہ پوری کی پوری بستی اللہ تعالیٰ عذاب میں لے لیتے یعنی اس بستی پر ہی عذاب آ جاتا جس طرح انہوں نے جمعہ کو چھوڑ کر صرف وہ تجارت کی طرف لپک گئے یعنی صرف بارہ لوگ بچے تھے وہاں پر باقی سب اس میں خرید اور پروک میں لگ گئے اب حدیث میں آتا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خدبہ دے رہے تھے کہ ڈھول تاشی کی آواز سن کر لوگ بیچین ہو گئے بارہ لوگوں کے سوا سب بقی کی طرف چل دیئے یعنی جہاں پر وہ کافلہ آیا تھا جہاں کافلہ اترا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب ابھی کے ابھی چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہ نکلتی یعنی یہاں پر لاوہ پوٹ پڑتا کیونکہ اس وقت کیا تھا مسلمانوں کی تربیت بھی ہو رہی تھی آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ اس وقت صحابہ قرآن کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی نیگیٹیف فیلنگ کیونکہ اس وقت دین قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ قرآن کی تربیت بھی ہو رہی تھی ابھی ان کو کچھ پتا نہیں تھا کچھ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن جب جمعے کے احکام آئے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد سب نے تجارتوں کو چھوڑ دیا اور اس حدیث سے ہمیں پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خدبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کے دن کا تو وہ کھڑے ہو کر دے رہے تھے تو کھڑے ہو کر خدبہ دینا سنت ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدبہ دے رہے تھے کہ خدبہ جمعے کا کھڑے ہو کر دیا جائے پھر نماز کی جو پکار ہوتی ہے وہ ازان کہلاتی ہے اور اس کے بارے میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ جب پکارا جائے آپ کو تو کیا کرو سب کام چھوڑ دو یعنی وہ جو پکار ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے وہ ازان کہلاتی ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے یوں ہی جمع ہو جایا کرتے تھے یعنی جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے مسلمان تو نماز کے لیے ایسے ہی جمع ہو جایا کرتے تھے ایک وقت مقرر کر لیتے تھے اور نماز کے لیے ازان نہیں ہوتی تھی ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں باتیں کی آپس میں ڈسکشن کی تو بعض کہنے لگے کہ نصارہ کی طرح یعنی عیسائیوں کی طرح گھڑیال بنا لو یعنی گھنٹی کی آواز بجالو بعض کہنے لگے کہ یہودیوں کی طرح بگل بنا لو حضرت عمر نے کہا کہ ایک آدمی کیوں نہیں مقرر کر لیتے جو نماز کے لیے آواز دیا کرے یا نماز کے لیے پکارا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھو اور نماز کے لیے ازان کہو اور ازان کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے صحابی کچھ صحابی کو خواب میں دکھایا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور یہ بھی حکم دیا کہ ازان کے جو الفاظ ہیں دو دو بار بولے جائیں گے تقبیر کے الفاظ ایک بار کہے جائیں گے یہ فرق بھی جو نماز میں ہے کیا دو بار کہنا ہے کیا ایک بار کہنا ہے ازان میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح ازان دی جائے گی حضرت اناس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ جہاد کرتے تو آپ صبح ہونے تک ہمیں چڑھائی کرنے سے روکے رکھتے اگر وہاں صبح کی ازان سن لیتے تو اس بستی پر حملہ نہ کرتے لیکن اگر وہاں سے آواز نہیں آتی تو پھر وہاں پر حملہ کرتے یعنی اس جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ہاں اس بستی میں کہیں مسلمان تو نہیں جو ہماری وجہ سے ان کو نقصان ہو جائے اس وجہ سے تو جو اسی طرح جہاں پر مسلمان اکھٹے ہوں وہاں پر ازان دینی چاہیے اور اگر ایسی بستی ہے کہ وہاں ازان نہیں دی جا رہی ہے ازان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اپنے گھر میں ازان کا احتمام کریں اپنے بچوں کو سکھائیں جنس کو سکھائیں یعنی کہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز دیں آج کل کے ایسے ماحول میں جو کہ آپ پتہ ہے کہ ازان نہیں ہو رہی کہیں نماز ہی نہیں ہو رہی ہے کہیں ازان نہیں ہو رہی ہے تو بچوں کو سکھائیں کہ وہ ازان دیا کریں ابو سید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ازان سنو جو کچھ موزن کہہ رہا ہو یعنی ازان دینے والا کہہ رہا ہو تو تم بھی وہی کہا کرو تو کیا ہے کہ جب ازان ہو رہی ہو تو ہمیں وہی ریپیٹ کرنا ہے جو کی ازان چل رہی ہوتی ہے سیم سیم الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان سن کر یہ دعا پڑھیں کونزی ازان کے بعد کی دعا تو جو یہ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہوگا یعنی اس شخص کو میری سفارش ملے گی تو عبداللہ بن حارس بسری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے ہم کو جمعہ کا خدبہ سنایا اس دن کیچڑ تھی یعنی جب جمعہ کا خدبہ سنا رہے تھے تو اس وقت کیچڑ تھی جب موزن حیال السلا کہنے کو تھا یعنی اس پر پہنچا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ یہ کہنے کی بجائے یعنی اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو یہ سنکر لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا ابن عباس نے کہا یہ کام تو اس حسنی میں کیا ہے جو مجھ سے بھی بہتر تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے یعنی اگر کوئی مشکل آ جائے کوئی ایسی پریشانی ہے یعنی بہت تیز وارش آ جائے اور اتنی تیز وارش کی لوگ کسی بھی کام کیلئے نہیں نکلے یہاں تک کہ گھر سے نکلی نہیں پا رہے ہیں تو پھر جمعہ کی نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس کیس میں کہ جب بہت تیز وارش آ جائے جب لوگ کسی بھی کام کیلئے نہ نکلے اور پھر جہاں ہر روز وارش آ رہی ہے تو وہاں یہ حکم نہیں ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو رات رہے سے ازان دیتا ہے یعنی بلال تو رات رہے سے ازان دیتا ہے یعنی سہری میں ازان دیتا ہے اور جب تک ابن مقتوم ازان نہ دے دے تو تم لوگ کھاتے پیتے رہو یعنی دو ازانیں دی جاتی تھی یعنی جب سہری کا وقت پہلے تو شروع ہوا جب سہری شروع ہو جائے اور پھر آخری وقت اس وقت دو ازانیں دی جاتی تھی اسی طرح جمعہ کب شروع ہوا یعنی جمعہ کیا شروع سے ہی تھا یا بعد میں جمعہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو نماز جمعہ کا آغاز کر دیا گیا یعنی ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ آئے تب سے جمعہ اس کا آغاز کر دیا گیا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل واجب ہے اور مسواک کرنا اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگانا اگر آویلیبل ہو خوشبو تو خوشبو بھی لگانا یعنی یہ سب کر کے وہ مسجد میں آئے یہ جمعہ کی سنتیں ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے جمعہ کی نماز کے لئے آئے تو غسل کرے اور پھر جمعہ جو ہے وہ فرض قفایا ہے فرض این نہیں ہے یعنی بچوں پر فرض نہیں ہے بوڑوں پر فرض نہیں ہے عورتوں پر مسافروں پر مریضوں پر فرض نہیں ہے اسی طرح بارش کے دن بھی اس طرح بارش ہو کی مسجد جانے کے راستے بلوک ہو جائیں تو وہاں اس وقت بھی پھر گھر میں پڑھا جا سکتا ہے عناس بن مالک کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا یعنی زوال ہوتے ہوتے یعنی جب زہر کا وقت شروع ہو جاتا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جمعہ کی ازان ہوتے ہی خرید اور فروخت حرام ہیں یعنی جیسے ہی جمعہ کی ازان ہو جاتی ہے پھر خرید اور فروخت حرام ہو جاتی ہے بیچنے اور خریدنے والے دونوں ہی گنے گار ہوتے ہیں اسی طرح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے یعنی اپنے کرز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے لگا اور جب کرز مانگ رہا تھا تو تھوڑی سی سختی کرنے لگا تو صاحب اکرام نے اس کو روکنا چاہا کہ تم بتطمیزی سے بات کیسے کر رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہنے دو جانے دو جس کا کچھ حق نکلتا ہے وہ اسی طرح بات کر سکتا ہے یعنی جب جمعہ کا وقت نکل جائے اور کسی کا کسی پر حق ہے تو پھر وہ اپنے کام جو ہیں وہ سارے شروع کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ نرمی کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے اور خریدتے وقت نرمی کا اختیار نرمی کا مظاہرہ کرے یعنی نرمی اختیار کرے اس شخص پر رحم کرے لیکن اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تجارت میں کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے یا کوئی بلکل ڈٹ گیا ہے ہٹ گیا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں کہ پھر جو ہے تھوڑی سی سختی بھی کی جا سکتی ہے اس کی اجازت ہے تو جمعہ کی حکم سے پتا چلا کہ تجارت میں تھوڑی سی اگر کوئی ڈھیٹ ہو رہا ہے یا کوئی زبردستی پیسے مار کے بیٹھا ہوا ہے تب بھی سختی کی جا سکتی ہے پھر اسی طرح حضرت عثمان کے زمانے میں جب مدینہ کی عبادی بہت بڑھ گئی تھی تو انہوں نے مدینہ کے بازار میں ایک مقام تھا وہاں پر تیسری عزان عقامت شروع کر دی اور حضرت عمر اور حضرت ابو بفر کے زمانے میں جھمعہ کے دن صرف ایک ہی عزان ہوتی تھی باقی نہیں ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے عبادی بڑھنی شروع ہوئی عزانے بھی دور دور جیسے جیسے بڑھتی راتی تھی عزانے بھی اس کی جگہ مقرر کی گئی مسجدیں بنائی گئیں اور دور دور عزانے کہیں جانے لگیں اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات کی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد مسجد میں کچھ بھی نہیں پڑتے تھے جب اپنے گھر لوٹ آتے پھر دو رکعت پڑتے یعنی جمعہ کے بعد فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل جایا کرتے تھے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے جب تم اپنے ساتھی سے یوں کہے کہ چھپ رہو اور امام خدبہ دے رہا ہو تو تم نے لغب کام کیا یعنی برا کام کیا جمعہ کے دن خدبہ سننا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی خدبے میں شور مچا رہا ہے تو دوسرا والا یا سائیڈ والا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تم چھپ ہو جاؤ شانت ہو جاؤ خاموشی سے خدبہ سننا ہوگا کیونکہ اگر وہ کہے گا کہ چھپ ہو جاؤ اس کو دیکھ کے دوسرا کہے گا تو اس طرح مسجد میں شور شرابہ ہو جائے گا اور اس کا جمعہ خراب ہو جائے گا تو اس طرح اس کی پھر جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوگی تو اس طرح بلکل خاموش رہنا ہے اور اگر کسی کو کچھ منع کرنا ہے تو اشارے اشارے کر کے منع کرنا ہے زبان سے کچھ نہیں کہنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خدبہ دے رہا ہو اس وقت جو بات کرے تو وہ اس گھدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدیوی ہوں اور جو شخص یوں کہے یعنی وہ شخص بھی یوں کہے کہ تو چھپ ہو جا تو اس کا جمعہ نہیں ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے مردوں کو بھی سمجھائیں اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ اپنے اپنے جمعہ کی حفاظت کریں کیونکہ یہ نہیں پتا ہم جمعہ پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمارا جمعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ان سب ہر بات کا جمعہ کے دن ہمیں احتمام کرنا ہوگا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتے جامعہ مسجد کے دروازے پر آ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ مسجد ہوتی ہے قربانی کی ہو یعنی اس کا سواب اتنا لکھ دیا جاتا ہے پھر دوسرے کی جیسے اس نے گائیں کی قربانی کی ہو پھر تیسرے کی جیسے اس نے مینڈا قربان کیا پھر چوتھے کی کہ اس نے مرگی قربان کی پھر پانچوے کی کہ اس نے انڈا قربان کیا پھر جب امام خدبے کیلئے نکلتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر یعنی رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اور خدبہ سننے لگتے ہیں پھر آنے والے سب ہی آ رہے ہوتے ہیں یعنی پھر ان کو ایکسٹر جو سواب ہوتا ہے نا پہلے آنے کا وہ نہیں ملتا جو رجسٹر کھلاوا ہوتا ہے پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے یعنی ہر دنوں میں ہوتا ہے وہ تو تو جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے یعنی جمعہ تمام دنوں سے بہتر ہے اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہ نکالے گئے اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی جمعہ کے دن یہ سب کام ہوئے تھے اور پھر اب اسی طرح حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو نماز کا لمبا کرنا اور خدبے کو مختصر کرنا اس کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہے تو تم نماز کو لمبا کرو اور اپنے خدبے کو چھوٹا کرو اور بعض بیان جادو ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کچھ جگہ اوپر ایسا ہوتا ہے کہ لمبے لمبے خدبے ہوتے ہیں اور نماز چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ اپنے خدبے چھوٹے کرو اور نمازوں کو لمبا کرو اس لئے کہیں آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو ان کو یہ حدیث بھی بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی نماز بھی درمیانی تھی اور خدبہ بھی درمیانی تھا یعنی دونوں دونوں چھوٹے چھوٹے تھے پھر حضرت ابن عبی رافع کہتے ہیں کہ اروہ نے ابو حریرہ کو مدینہ میں مقرر کیا اور ابو حریرہ نے جمعے کی نماز پڑھائی تو آپ نے پہلی رکعت میں سور جمعہ اور دوسری میں المنافقون پڑھی پھر میں ان سے ملا اور میں نے کہا کہ آپ نے تو وہی سورتیں پڑھی ہیں جو حضرت علی نے کوفہ میں پڑھی اس پر حضرت ابو حریرہ کہنے لگے کہ میں نے خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن یہی سورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یعنی جمعے کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے تھے تو بہتر ہے اگر آپ حفظ کریں اور زہر کی نماز کیونکہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن کوشش کریں اگر جب زہر کی نماز پڑھ رہے ہو تو سور جمعہ ہی وز کرنے اور اس کو پڑھ لیں زیادہ لمبی نہیں ہے گیارہ ہی آیتیں ہیں لیکن یہ جمعے کی رکعت کی بتا رہی ہوں میں زہر کی نہیں بتا رہی اسی طرح حضرت لقمان بن بشیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں اور جمعے میں یعنی عید دونوں عیدوں اور جمعے میں سب حسم ربک العالی اور پھر حلطہ کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے یعنی یہی والی صورت اور پھر غاشیہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خدبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی یعنی آپ کا خدبے کا انداز کیا ہوتا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بہت بلند ہو جاتی گصہ بہت زیادہ ہو جاتا گویا وہ ایک ایسے لشکر سے درانے والے ہیں جو بس صبح یا شام ہم پر آنے والا ہی ہے اور فرماتے کہ میں اس وقت بھیجا گیا ہوں کہ میں اور قیامت یعنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ایسے ہیں پھر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی یعنی بیچ والی انگلی اٹھائیں دو انگلیاں اٹھائیں اور ان کو ملا دیا اور کہا کہ ہم ایسے ہیں یعنی قیامت بس آنے والی ہے تو آپ اسی سے ڈرائیا کرتے تھے پھر آپ نے اللہ تعالی کی حمد اور سنہ کی یعنی اللہ تعالی کی تعریف کی پھر آپ نے فرمایا کہ ہر بات سے بہتر اللہ کی کتاب ہے ہر طریقے سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نئے نئے کام یعنی بددت نکالنا سب سے برا کام ہے ہر بددت گمراہی ہے میں ہر مومن کا اس کی جان سے بھی زیادہ خیرخواں ہوں جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے گھر والوں کا ہے لیکن جو شخص کرز یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو اس کو اس کرز کی ادائیگی میں کروں گا اور بچے میرے ذمہ ہیں یعنی یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہیں یعنی اتنا وسیع دین ہے ہمارا کہ اللہ تعالی نے کسی پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا برڈن نہیں ڈالا سب کے لئے اتنے رحم رہیم تھے اور اتنے رحمت والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس کے جمعے کے بارے میں بھی آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو اپنی جگہ نماز کے لئے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے یعنی یہ بھی ربایت ملتی ہے کہ جو جمعے کی نماز کے لئے نہیں آتے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں یعنی جمعہ نہ چھوڑا کریں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا پھر وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے دلوں کو منافق کا دل بنا دیتا ہے جو شخص کسی مجبوری کے بغیر بنا وجہ لگتار تین جمعے چھوڑ دے یعنی اتنی سخت وعیدے اگر کسی نے بنا وجہ صرف اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنی ایڈیوکیشن کی وجہ سے اپنے کالیج کی وجہ سے اپنے بزنس کی وجہ سے ان سب وجہ سے لگتار تین جمعے چھوڑ دیئے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو منافق والا دل بنا دیتا ہے پھر وہ پلٹ کر بھی آنا چاہے تو وہ پلٹ کر آ نہیں پاتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے لے کر یعنی جب جمعہ فرض ہوا تھا آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم پر فرض ہے جو شخص اسے معمولی چیز سمجھ کر اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑ دے گا تو خدا اس کے حال کو درست نہ کرے اسے برکت نہ دے خوب سنے رکھو خوب سن رکھو اس کی نماز نماز نہیں اس کی زکاة زکاة نہیں اس کا حج حج نہیں اس کا روزہ روزہ نہیں اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے یعنی اتنی سخت وعید ہے جو جمعہ کو معمولی سمجھے جمعہ کا دن مسلمانوں کا عید کا دن ہوتا ہے اس لیے صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو منع کیا گیا ہے صرف کچھ لوگ ہوئے نا کہ صرف ایک جمعہ کے دن روزہ رکھیں تو صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھیں وہ منع کیا گیا ہے لیکن ہاں رمضان آ رہے ہیں رمضان میں جمعہ آ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن قصدن خاص طور سے جمعہ کے دن روزے کو اس لیے منع کیا گیا ہے ابو مالک اشری اسے روایت ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کی اور اگلے جمعے کے درمیان واقع ہوا یعنی ایک جمعے سے اگلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوئے ان جمعوں کا ان سب گناہوں کا کفارہ ہے اور تین دن اور زیادہ یعنی سات دن ہو گئے نا جمعے سے جمعہ اور تین دن زیادہ اس طرح دس دن اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک جو ایک نیکی کرے گا اس کا عجر دس کے برابر ہے اس لئے ابو عباس کہتے ہیں یعنی ایک صاحبی کہتے ہیں کہ جمعے کے لئے میں جا رہا تھا کہ راستے میں ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے میری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا یعنی اللہ کی راہ میں جس کے قدم ڈسٹ سے سن گئے جس کے قدم اللہ کی راہ میں نکل گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو کس پر حرام کر دے گا دوزخ پر یعنی دوزخ پر حرام ہو جائیں گے پھر وہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کرو اور غسل اور اول وقت پر آیا کرو اور پیدل چل کر آیا کرو اور سوار ہو کر نہ آیا کرو یعنی اگر پوسیبل ہو جیسے اگر بہت دور دور نہ ہو اگر ہم پیدل جانا پوسیبل ہو تو پیدل آیا کرو امام سے قریب ہو کر توجہ سے خدبہ سنا کرو خدبے کے دوران کوئی فضول حرکت جس نے نہ کی ہوگی اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل اور ایک سال کے روزے ایک سال کے قیام کا ثواب ملے گا یعنی جس نے یہ کام کی ہوں گے جلدی جلدی آیا ہوگا غسل کر کے مسواک کر کے آیا ہوگا دھیان سے کوئی فضول کام نہیں کی ہوں گے تو اس کے لئے اتنا سواب ہے جمعے کا اسی طرح حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اچھی طرح سوار ہو کر وضو کرے اپنے بہترین لباس پہنے اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہے وہ لگا لے یعنی اگر اس کے پاس اپنی خوشبو نہیں ہے تو گھر والوں کی خوشبو لگا لے یعنی اگر میل پرفیوم نہیں ہے تو فیمیل خوشبو لگا لے ہترو لگا لے ٹھیک ہے پھر جمعہ پڑھنے کے لئے آئے لگو بات نہ کرے یعنی فالتو کی بات نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے یعنی کسی کے بیچ میں گھس کے نہ بیٹھے تو اس کے اس جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو جمعے کے دن جو لباس ہونا چاہیے وہ ہمارا سپیشل ہونا چاہیے تھوڑا سا فرائیڈے والے دن جو ہم کپڑے پہنے تھوڑے سے سپیشل پہنے اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہے یا کسی کے کسی کے پاس اتنی ہے اور اس کی حیثیت ہے تو جمعے کے دن تھوڑے الگ اور سپیشل کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا دن ہے جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے مقرر کیا ہے لہٰذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے خوشبو موجود ہو تو خوشبو لگائے اور مسواق کرے یہ اس پر لازم ہے کیوں کیونکہ عید کے دن بھی انسان سپیشل تھوڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے الگ سے کپڑے پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے مسواق کرتا ہے غسل کرتا ہے اور جمعہ بھی اس کے لئے عید کا دن ہے تو یہ سارے کام اس کو کرنے چاہیے اور تیل لگانے کا بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ تیل بھی لگانا چاہیے نبی نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے گا جس قدر ممکن ہو پاکیز گی اختیار کرے یعنی بہت پاک ساف ہو اپنے تیل میں سے تیل لگا لے اور جو خوشبو موجود ہو خوشبو لگا لے اور پھر جمعہ والے دن کرنا کیا چاہیے حضیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو یعنی تھرزڈے کو کسرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گئے تو جمعہ کے دن لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں کیا کریں تو زیادہ سے زیادہ تھرزڈے کی نائٹ سے لے کر شام سے لے کر اور جمعہ تک کیا کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں عوض بن عوض فرماتے ہیں کہ حضیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن لوگ بہوش ہوں گے اس لیے اس دن کسرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح سورے کہف پڑھنے کا بھی ہے کہ حضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورے کہف پڑھے گا اس کے لیے دوسرے جمعہ تک نور ہی نور قائم ہو جائے گا یعنی جو سورے کہف ہے وہ اس کے لیے نور بن جائے گی تو یہ سارے کام ہیں اور اسی طرح خرید اور پروک تو بالکل ہی چھوڑ دینی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کھانا کھاتے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جمعہ سے پہلے کھانا کھالے تھے لیکن سنت کیا ہے جمعہ کے بعد کھانا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ زمین میں اور نہ آسمان یا پہاڑ یا پتھر کوئی ایسا نہیں جو جمعہ کے دن نہ ڈرتا ہو کیوں ہر کوئی کیوں ڈرتا ہے پیڑ کے پتے پتھر جانور آسمان پہاڑ یہ سب پرشتے جمعہ کے دن بہت ڈرتے ہیں کیونکہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے آج جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے ان میں ڈر بیٹھ جاتا ہے یہ طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن کی ہے اور جمعہ کے دن کی صبحہ کی نماز ہے جسے باجمات ادا کیا جائے سب سے افضل کونسی ہے فجر کی نماز جو افضل اس کو ادا کیا جائے اور پھر جمعہ کی تو جمعہ کا دن تو ہی الگ اور سپیشل اور جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہوگی آخرت میں یعنی قیامت کے دن لوگ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو جمعہ کے دن کیسا ہوگا تو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہفتے کے دنوں کو ان کی شکل میں اٹھائیں گے یعنی صرف ہمارے عمال ہی شکل میں نہیں اٹھیں گے دن بھی شکل میں اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہفتے کے دنوں کو ان کی شکل میں اٹھایا جائے گا لہے کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیر لیا جاتا ہے یعنی اس طرح اس کے آس پاس وہ لوگ گھر جائیں گے جمعے کا دن اپنے جمعے جمعے والوں کے لیے روشنی کرے گا اور وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی یعنی بہت ان میں سے خوشبو آ رہی ہوگی اور وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے جنس اور انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور رشک کر رہے ہوں گے تاجب کی وجہ سے نگاہیں نیچی نہیں کریں گے کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے یعنی جمعے والا دن بینا حساب کتاب کے اپنے یعنی اہل جمعہ کو جنت تک لے جائے گا اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ان کو رشک سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا لوگ ہیں یہ سپیشل لوگ کی ان کو اتنا سپیشل احتمام کے ساتھ ان کو جنت میں لے جائے جا رہے ہیں تو یہ کون لوگ ہیں جو جمعہ کا احتمام کرتے ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکے گا صرف کون پہنچے گا ان کے مرتبے تک جو لوگ آزان دیتے ہیں تو یہ بھی دیکھے آپ کی آزان دینا بھی کتنا زیادہ فضیلت والا کام ہے اس لیے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی موقع دیں کہ اپنے گھروں میں وہ آزان دیا اور سب سے خوبصورت حدیث آتی ہے یہ جنت میں ہر دن یوم یعنی ایک دن یوم المزید کہلائے گا مزید مطلب کچھ ایکسٹرا کچھ اور ہو اس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یعنی ایک دن ہوگا جو یوم المزید ہوگا اور اس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انیس بن مالک کہتے ہیں کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک کالا نکتہ تھا سیاہ نکتہ تھا میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے میں نے کہا اس میں یہ کالا نکتہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی یعنی اس کو کالا اس لئے رکھا گیا کیونکہ اس میں اس دن قیامت قائم ہوگی پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سردار ہے اور اسے قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا یعنی اس کو جمعے کے نام سے نہیں پکارا جائے گا قیامت کے دن اس کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا میں نے کہا یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارتے ہو یعنی جمعے کو یوم المزید کیوں کہتے ہو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے رب عزوجل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشق سے بھی زیادہ خوشبودار ہے بس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آلائے علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبر سے گھیر دیں گے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہوگی پھر نور کے ممبر سے گھیر جائے گی تو نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پر بیٹھ جائیں گے یعنی جو کرسی سب سے پہلے رکھی جائے گی نبیوں کے لئے وہ اس پر آ کر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ممبر کو کرسیوں سے گھیریں گے پھر صدقین اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ آ کر ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے یعنی پہلے کرسی رکھی جائیں گے پھر اس سے کم درد ہو کے کرسی رکھی جائیں گے پھر ٹیلے ہوں گے جن پر نورمل اہل جنت بیٹھیں گے بس ان کے لئے ان کا رب اللہ تعالیٰ یعنی اپنا جلوہ فرمائیں گے یعنی اس وقت ایک الگ سے ایک situation ہوگی ایک الگ سے اللہ تعالیٰ سین کریئٹ کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا یعنی جلوہ فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے چہری کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا کہ میں وہ ہوں یعنی پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی یعنی اپنا وعدہ بھی سچ کر دیا نعمت بھی پوری کر دی یہ مقام ہے جس پر میں اپنے بندوں کی تقریب کر رہا ہوں یعنی میں اپنے بندوں کے قریب ہو رہا ہوں انہیں عزت بخش رہا ہوں یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عزت دیں گے تو تم مجھ سے کچھ مانگو تو وہ لوگ سب سے پہلے یہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سوال کریں گے تو کیا آپ ہم سے راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تو تم سے راضی ہوں اسی وجہ سے میری رضا نے ہی تم کو میرے گھر میں لا اتارا اور تم نے میری تقریب فرمائی یعنی تم میرے اتنے قریب آگئے تم مجھ سے کچھ اور لے لو تو سب مانگیں گے چنانچہ اپنی اپنی ڈیمانڈ کریں گے یعنی سب مانگنا شروع کریں گے یہاں تک کہ ان کی خواہشات ختم ہو جائیں گی تو وہ اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دل سے اس کا ذکر گزرا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ دائریکٹ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے سب ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد تب اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے اور ان کو نظر آئیں گے اس وقت یہ سب اتنے وقت میں ہوگا جتنا کی جمعہ کا وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن لوگوں کو واپس آنے میں جتنا وقت لگتا ہے یہ سب اتنا وقت میں ہوگا پھر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے اور اس کے ساتھ شہدہ اور صدقین ہوں گے وہ اپنے بالا خانوں میں اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے جو کی سفید موتی کے ہوں گے جس میں کوئی درار نہیں ہوگی جسرک یاکوت کے ہوں گے اور اس میں الگ الگ اس میں حدیثیں ملتی ہیں کہ اس میں جبرنت کے ان کے موتی ہوں گے ان میں سے ہر کمرے اور ہر دروازے ان کے ایک الگ سپیشل ہوں گے نہرے جھاری ہوں گی ان میں سے ان کے بھل الگ ہوں گے میوے خوشبو ان میں لٹک رہی خوشبو ہوگی اور میوے لٹک رہے ہوں گے ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے پھر وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوں گے یعنی صرف اور صرف کس چیز کا انتظار کریں گے جنت میں جمعہ کا انتظار کریں گے کیوں کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنا اپنا جلوہ دکھائیں گے تجلی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے سامنے آئیں گے بس باقی اور کسی چیز کی ان لوگوں کو خواہش نہیں ہوں گی اور یہی دن کیا کلائے گا یوم المزید تو جو یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں بھی یہ دن ملے ہم بھی یوم المزید کے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں تو وہ بھی جمعہ کے دن کا احتمام کرا کریں خاص طور سے جمعہ کے دن کا احتمام کرا کریں اور پھر عورتوں کا یہ ہے کہ عورتوں کے لئے تو جمعہ ہے نہیں تو ان کو کیا یہ سب کچھ ملے گا ایسے سوال بھی آتے ہیں کیا عورتوں کو یہ سب ملے گا یا صرف مردوں کے لئے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں مردوں کی تیاری کروائیں کہ صبح صبح ان کو اٹھائیں ان کی فجر کی نماز کی پابندی کرائیں کیونکہ فجر کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے سب نمازوں میں اور خاص طور سے اس کی دو سنتیں ہیں وہ پڑھوائیں اور پھر ان کو غسل کروائیں یہاں مطلب ان کو تیاری کر کے دیں بچوں کو بھی احتمام کروائیں الگ سپیشل ان کے کپڑے نکال کر رکھیں تو یہ جب یہ سارے کام دروش شریف پڑھیں اور سورے جمعہ پڑھیں خود بھی غسل کریں اور نماز پڑھیں تھوڑی سپیشل کپڑے پہنیں جب وہ بھی یہ سب کام کریں گی زہر کی نماز اچھے سے اور خوشو خوضو کے ساتھ گھر میں پڑھیں اور ٹائم پر اپنے گھر مردوں کو ٹائم پر جمعہ کے لیے بھیجیں یعنی پہلے ہی بھیج دیں جمعہ کے لیے کہ آپ جائیے اور آپ اپنا لسٹ میں پہلے لوگوں میں نام لکھوائیے تو یہ سب اگر وہ کام کریں گی تو ان کو بھی وہی سواب ملے گا وہ بھی جمعہ یوم المزید میں شامل ہوں گی انشاءاللہ